اسلام علیکم دوستو میں ہوں اسلام علم اور آپ دیکھ رہے ہیں گلف ایکسپرٹ دوستو اس ویڈیو میں قطر کے بارے میں کچھ نیو اپ ڈیٹ دینے والا ہوں تو اس ویڈیو کو لاستر ضرور دیکھیں اور قطر کے بارے میں اسی طرح کی ویڈیو دیکھتے رہنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں دوستو آج 26 جولائی ہے اور 30 جولائی سے قطر میں ریسٹرکشن ہٹانے کا لگڈون ہٹانے کا چوتھا فیز شروع ہونے والا ہے چوتھا اسٹیپ شروع ہونے والا ہے ہیلتھ سینٹروں میں اس کی تیاری شروع ہو گئی ہے تو چوتھے فیز میں کیا کیا پابندی ختم ہوگی اس کے اوپر ہم ڈیٹیل سے ویڈیو بنائیں گے ابھی اس کے بارے میں زیادہ ڈیٹیل نہیں آیا ہے تو اسی لیے ہم بھی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا سکتے ہیں چوتھے ریسٹرکشن کے ہٹانے کے بارے میں جیسے ہی کوئی اپ ڈیٹ ملے گا تو آپ لوگ کے ساتھ میں ضرور شیئر کریں گے اشغال کی طرف سے کہا گیا ہے کہ چھے اگست سے لے کر کے دس اگست تک کورنش روڈ دونوں سائٹ سے ٹمپوری بند رہیں گے تو آپ میں سے جو لوگ ڈرائیون کا کام کرتے ہیں اس بات کو ضرور دھیان میں رکھیں جیسا کہ آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں اس میں جو ریڈ لائن کھچا گیا ہے یہ والا بند رہے گا اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کو گرین کلر والا لائن نظر آ رہا ہے تو یہ روڈ آپ یوز کر کے ادھو در کہیں جا سکتے ہیں دوستو قطر میں پبلک پروسیکوشن کی طرف سے عام لوگوں کی سہولت کے لیے ایک ایپ لانچ کیا گیا ہے جس کا نام ہے عربی میں انیابت العامہ اور اس کا نام انگلیش میں ہے قطری پبلک پروسیکوشن آپ گوگل پلے یا ایپ اسٹور میں سرچ کریں گے تو آپ کو یہ ایپ مل جائے گا آپ اس کو اپنے مویل میں انسٹال کر سکتے ہیں انسٹال کرنے کے بعد میں اگر آپ کے پاس میں حکومی کا یوزر اور پاسورڈ ہے جو کہ آئیڈ نمبر اور ایک پاسورڈ ہوتا ہے اس سے آپ اس کو اوپن کر سکتے ہیں اس میں ٹوٹل چھالیس سرویس کو رکھا گیا ہے جیسے کہ آپ اپنے بارے میں کسی کیس کا انفرمیشن لے سکتے ہیں اگر کوٹ کی طرف سے آپ کے اوپر کسی طرح کا کوئی فائن آیا ہے تو آپ اس ایپ کے ذریعے آن لائن پائیمنٹ بھی کر سکتے ہیں کیس فائل کی کوپی بھی حاصل کر سکتے ہیں اپیل ریکویشٹ بھی سمیٹ کر سکتے ہیں اسی طرح آپ اس ایپ کے ذریعے کوٹ کے لوکیشن کو بھی دیکھ سکتے ہیں آپ میں سے جن بھائیوں کا اگر کسی کا کوٹ میں کیس شل رہا ہے تو اس ایپ کو یوز کریں اس سے آپ لوگوں کو بہت سہولت ملے گی پی ایچ سی سی یعنی پرائیمری ہیلتھ کیر کارپوریشن نے کہا ہے کہ عید کی چھٹیوں میں یعنی 18 جولائی سے لے کر 175 ویزیٹروں نے کانٹیکٹ کیا ایئرپورٹ کسٹم ڈپارٹمنٹ کی طرف سے اس کے ٹویٹر ایکاؤنٹ پر کہا گیا ہے کہ 6 کلو 885 گرام نارکوٹک مٹیریل کو قطر میں سمگلنگ ہونے سے ناکام بنا دیا ہے جو کہ افریقی کنٹری سے آنے والے پیسنجر کے بائیگ میں برامد ہوا قطر میں 25 جولائی کو پچھلے 24 گھنٹوں میں 126 کرونا کے نئے کیس ریجسٹر ہوئے 63 لوکل جبکہ 63 باہر سے آنے والوں میں اسی طرح پچھلے 24 گھنٹوں میں 137 لوگ اس وائرس سے ریکوور ہو کر اپنے گھروں کو گئے تو دوستو یہی تھی آج کی ویڈیو قطر کے بارے میں روزانہ اسی طرح کی ویڈیو دیکھتے رہنے کیلئے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں بہت بہت شکریہ بہت شکریہ